اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہاں جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیوں کی سپیشل ریسپی میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں جو کہ ہے نہاری اور جی نہاری ہم نے بنائی تھی اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائی تھی اور اب آپ دیکھیں گا کہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے یہ جی بیف کے جو ہیں گوشت کے ٹکنے ہیں ان کو میں نے کٹا نہیں تھا ان کو ایسے ہی بڑے پیسیز ہم نے لے لیے تھے اور ساتھ یہ مکھ والی بوٹی تھی مکھ والی ہڈی تھی جس کے اندر مکھ ہوتی ہے تو یہ میری ہزبن نے ترمیان میں سے کٹوالی تھی کیونکہ اس کو کٹوانا لازمی ہوتا ہے انہیں تو پھر بھی کیسے نکلے گی تو اس کو پھر ہم نے بنایا تھا اس کو میں تھوڑا سا ویٹ لگا دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا مجھے جلدی بنانا تھا بیسے تو میں اس کو ساری رات ہرکی آگ پہ رکھتی ہوں اور یہ پھر صبح تک پک کے تیار ہوتی ہے لیکن فرس ٹائم میں نے اس کو ککر میں پکایا ہے اثر وائز اس کو میں ہمیشہ ہی رات میں اوپر رکھتی ہوتی ہوں چولے پہ بلکل دم والی آگ پہ اور ساری راجیاں پکتی ہیں اور صبح یہ تیار ہوتی ہے تو یہ اس کو بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو میں نے اچھی سنا دھولیا تھا اور یہ پریشر کوکر میں تھوڑا سا پانی ڈال گیا اور لسن ادرک اور ٹیماٹر اس میں بلکل نہیں ڈ جائے گا بس لسن ادرک اور پیاز آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی آپ کو جتنا صحیح لگیں آپ اتنا ڈال لیں اور آپ اس کو ویٹ لگا دیں اس کو ویٹ مجھے بہت زیادہ لگانہ پڑا تھا اس کو کم ا לעصہ پچاس منٹ پک جب ویٹ مجھے لگانہ پڑا پہلے پندرہ منٹ کے بعد جب اونٹ اس کا ختم ہو گیا تھا تو میں نے یہ جو مکھ والی ہڈی ہیں وہ اس میں سے نکال دیتی اور جو بیف ہے وہ کافی بڑی چاہی تھی تو اس کو کافی دیر کے لئے اس کو ویٹ لگانНе پڑا تو پندرہ منٹ کے بعد یا ٹیس منٹ کے بعد میں ہڈیاں مکھ والی نکالفی تو یہ دیکھیں پھر اس کے بعد اچھی طرح گوٹس کو اگلا لیا تھا اور بس ہڈیاں نکال کے اس کو بھون کے اور پھر اس کو میں نے بڑے سے پتیلے میں ٹال کے اوپر رکھ دیا تھا اور جس کے ساتھ پھر اس کو میں نے آدھا گھنٹہ اور پکایا تھا اور یہ بہت ہی مزیدار پک گیا تھا اور اس میں صرف جب میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈالا تھا تو صرف میں نے اس میں وہ ڈالا تھا نمک اور ادرک ڈالا تھا اور زیرا ڈالا تھا اس کے علاوہ میں نے اس کے طرف کچھ نہیں ڈالا تھا جب میں اس کو پھون نہیں لگی تب میں اس میں میں نے نہاری ڈالا تھا میں نے نیشمل کا نہاری ڈالا تھا اگر آپ شانکیا یا کسی اور کمپنی کا ڈالا چاہتے ہیں آپ کو نیشمل کا اچھا نہیں لگتا تو آپ کسی اور یکک کمپنی کا بھی آ Thumbulver اور او韧 اس میں dyeر مہن بہت کم ڈالا تھا تو اس کو پھر میں نے ہڈیاں نکال کے اچھی طرح سے بھون لیا تھا جب یہ اچھی طرح بھون چکا تو پھر میں نے اس کو بڑے پتیلے میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور اس کو تقریباً آدھا پونہ یا ایک گھنٹا میں نے اس کو اور پکایا تھا اور یہ جی نہاری جو ہے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو چکی تھی آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گا لیکن میں اس کو رات میں ہی رکھتی ہوں یہ تھوڑا سا مجھے چلدی تھا تو اس لیے میں نے اس کو پریشر کوکر میں پکایا اگر آپ اس کو رات بھر رکھیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہو جائے گا تو یہ پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں بن کے تیار ہو گئی تھی کیونکہ بیف کے بڑے پیس تھے جو کی گلنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اس میں اکثر لوگ اور بہت سے لوگ اکثر نہیں بہت سے لوگ اس میں مکس کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کا جو شوربہ ہے وہ تھک ہو جاتا ہے لیکن میرے گھر والے بہت ٹھک شوربہ پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے اس میں کون فلور ایڈ نہیں کیا اگر آپ لوگ اس میں کون فلور ڈال کے اس کو تھوڑا سا ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اور اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو ایسی دھانا دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا پتلا شوربہ ہوتا ہے اس کو گاڑا نہیں کرتے اور اس کے اوپر بھی میں نے ہلکا سا یہ پیاز براؤن کر کر سپرنگل کیا تھا اور ہریمیش کے تھوڑے سی ٹکڑے ڈال دیا تھے اور ادرک اور یہ بہت ہی مزددار جو ہے نہاری بن کے تیار ہو گئی تھی اور یہ اس کی مک کی ہڈی ہے اور اس میں سے مک بھی نکلنگ ہوئی ہے تو آپ بھی بنائیں سردیوں کی سپیشل ریسیپی اور انجوائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر آپ شیئر بھی کر دیا کریں گے تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ایک بہت ہی اچھی اور مجھدار سی ریسیپی لے کے تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ